مظہرِ نورِ خدا گنج بکشے فیزِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکی سارا فیرِ کاملِ کامل آرہ رہنما میرے مرشد غریب نواز حضور مولدین جمیری سرکار اے او یونیورسل تے افاق کی جملے نے داتا پاک سرکار دی شان تے اندر لیڈے ہار خاص و عام دی زبان تے جاری تے تقریباً اٹھ سو پینتی سالوں ان لگے نے غریب نواز دو دنیا تو گیا تے داتا حضور سرکار پونے دو سو سال خاجہ غریب نواز دو پہلے دنیا تو تشریف لے جا چکے ساں جو میں غریب نواز نو داتا صاحب نے رنگیا ہے ان جی کسی اور نے رنگیا بھی نہیں تجمید داتا صاحب تا تعرف غریب نواز نے کرایا ہے ساڑھی آٹھ سدھی اندر ان جی کسی اور نے کروایا بھی نہیں گنج بخش فیض عالم مظہرے جیڑے بندے بول سکتے کوشش کرو گنج بخش فیض عالم مظہرے نور خدا ناکشارا پیر کامل کامل آرا رہنما ترجمہ سن لو گنج بخش گنج کہہ دنے خزانے نو مطلب ہے کہ اللہ دے خیض دے خزانے عالم نو تقشیم کرنے آرینے خدا دے نور دا مظہرنے ناکشارا پیر کامل اگر کوئی ناکش آوے تھے داتا صاحب وہ دوں پیر کامل بند کے ملدے نے اگر غریب نواز ورگا کوئی کامل بھی آوے تھے داتا صاحب انوی رانما بند کے ملدے نے ناکشارا پیر کامل کامل آرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ ازم تقریب سعید محفل پاک میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام تسلیمات خوبصورت قرمان دینا منصوب ملتبی سے اللہ پاک دلات داد مرتب وشکر عیسان کے مالک کائنات نے ایک عدب اور فکر علی محفل چادری نسیب فرمائی عدرت شیخ فرمان دینے کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند تر حضور اولیاء جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں اللہ کی مجلس میں بیٹھوں او نشیند تر حضور اولیاء وہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھ جائے اسے اللہ کا قرم نصیب ہو جائے گا سورتِ مرشدِ کامل زلِ الٰہ سورتِ مرشدِ کامل زلِ الٰہ دیدِ مرشد یعنی دیدے کی وریا مرشد کامل ہوئے ارستادیدار سبحان اللہ اللہ تجلوائی میرے چکے تعلق طریقہ تنالے میں سلسلہ صحفیہ اندر قلب جاری کرنے یا ایک بجت تاری کرنے ایک منفرط طریقہ دیگر سلاسلتوں بعض لوگ پریشان ہو جاندے کہ جناب مطلب ہلا کے جی تو بیٹری بلکل بے جائے تو پتہ انہوں پھر چنگا کرنٹ لائی تھے تسلیم کردے ہوگا نہیں جی تو ڈیڈ ہو جاندی ہے پھر انہوں چکے لے جانا پھر بڑے اوٹ ٹائگر تھے کرنٹ لگاندے پھر اوجناب اٹھ جاندے تیرا میرا دل جھوٹ چوری چگلی حسن دعوت بگا وجہ سے کبھی گناہ منر مردہ ہو جاندہ ہے بلکل اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندہ ہے فرمایا لے کل شیعین سقالتن و سقالت القلب الزکراللہ ہر چیز کو جب زنگ لگتا ہے اس کے زنگ اتارنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے شاہبا دیل بھی زنگ لود ہو جاندے میں پر جتو دیل مرتا ہو جائے دیل زنگ لود ہو جائے ایساپنا تسرفنا زندہ نہیں ہوندہ ایساپنا صاف نہیں ہوندہ یا ذکر خدا نے صاف ہوندہ ہے یا مرد قامل دی نکان صاف ہوندہ ہے دیگر سلاسل دے اندر اور صوفیاء اولیاء جتو مرتا قلوب تے نکاح پاندے نہیں مرتا دل پھر زندہ ہوندے نہیں اور پھر اللہ اللہ تا ذکر جاری ہو جائے سلطان پاک سرکار نے مت دے نظر رکھیا جائے اور آپ نے فرمایا سیئلی فی اللہ شمبے جی پوٹی میرے من بچ مرشد میرے من بچ مرشد لائی نفی اثبات جتا پانی ملے آئے قلبی روحی سبی خفی اخفا نفسی نفی اثبات نفی اثبات لائے لائے نفی اللہ اثبات نفی اثبات جتا پانی ملے آئے ہاری اور جی لائے جاہی اہم اندر پھوٹی مشک مچایا چھے جاں پھلاتے آئی شالہ جیوے مرشد باہو شالہ جیوے مرشد باہو جیسے پھوٹی لائی خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجود میں تلا تم نہیں ہے اگر سمجھ نہیں ہوں دیتے اللہ تنہوں کسی سمجھ دار دینا لاشنا کر دے تاہیت انہوں سے سمجھ آنیں شروع ہو جائے جس طرح حضرت قبلہ فرمائے سنان قلب حدیث کریمہ بلکہ حدیث کدسی اللہ فرمائے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور ذاتِ حق دا فرمانے میں زمینوں آسمانوں کی وسعتوں کے باوجود کسی جگہ نہیں سماتا اگر سماتا ہوں تو بندے کے دل میں سماتا ہوں دل بڑی وسیع چیز ہے اس واسطے اس قلب تے محنت جس طرح حضرت شیخ فرمارے شاہدنا کہ مطلب بندے دے دل تے سنیری روفنا اسم اللہ لکھے تو قلب تے نگاہ ہوئے گی تو پوری توجہ دنا اچھا اینے دی مطلب ہے کہ دیوان کی دی آلت سنگیاں دی بن جانتے ہیں میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں حضرت مولانا تشریف فرمانے یقینا تعد فرمانے کے بات رکار بھی ہو رہی ہے انکار نہ ممکن ہو جائے گا دیگر علماء تشریف فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر اس طرح کرو لوگ تمہیں دیوان نہ سمجھیں وہ دیوان کی کیا ہے ذکر کرتے کرتے ایسی کیفیت ہو جائے کہ من عارف نفسا فقط عارف ربا یار تے تیرے اندر وسط داتے نو اہمی بین پولے کے ہو اللہ تعالیٰ وہ اپنی پہچان نصیف فرمائے اللہ اپنی معرفت نصیف فرمائے سنیں جناب اگرامی قدر میں قرآن پاک دی آیت مار کا پڑھی ربنزان کریم کریم ایڈیلی میں چند گلنا کہتے ہیں فیل بدی ذہن چاہیے اور محفظ دے معلوم بے کے صوفیات ایک طریقہ ہے لطائف چون کو زانہ جاندہ ہے لطائف دے ازگار نے مراقبہ مکاشفہ مشاہدہ بقاعدہ انہوں دے ازگار نے اور میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں شاید یہ سلسلہ صحیفیت علاوہ کوئی مشاہد کروان دے ہوں سب سلسلہ دی عظمت و سلام ہے لیکن سلسلہ صحیفیت اندر میں انہوں نے بڑے قریب تو بیکھا ہے تمام تر اذکار تمام تر لطائف تو جتنے بھی سنگیس آلکھیں بیٹھیں یقیناً کسے بندے نے سوال کر پوچھو جی لطائف ستہ سبا سبا سب دن سنگیس یاد انگیس یاد انگیس ہر ہر لطیفہ دا ذکر بھی یاد دے گا اور لطیفہ دے مقام بھی یاد ہونگی لطیفہ قلبی کتے شروع ہوندہ ہے لطیفہ سرک کتے خفی کتے اخفہ کتے نفسی کتے روحی کتے یقیناً جدوں انسانوں تمام تر لطائف تو واقفی تو جاندی انت اذکار تو واقفی تو جاندی ہر ہر لطیفہ دا علاقے لگ رنگ یا علاقے لگ ذکر جدوں اس ذکر دن آل دیلتے ضرب لگائی جاندی ہے نا تو پھر ایک دن ایسا ایک وقت ایسا بھی ہوندہ ہے کہ بندین و کائنات دے ذرے ذرے اندر خدا دا جلوہ نظر اور لگ جاندی ہے یہ احچم بے دی موٹی جڑی مرشد لگاندہ منویج اللہ پاکہ آرکنو مارفت نصیب فرمائے تو صوفیہ دا ایک طریقہ ہے کہ جو مشاہدات تو گزارندو پا پھر سامنے پٹھا کے توجہ پائی جاندی ہے جی صدیق اکبر سرکار گار سور دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق پاک نے تین دن تے تین راتان تکیا اللہ نے ابو بکر نو نبی پاک سرکار دی خدمت دا صلح دینا زی کہ صدیق اکبر کلیاں بلا شرکتے غیرے اس کائنات فقط صدیق اکبر نے جینا تین راتان تین دن گار سور دے اندر نبی پاک سرکار نو بلا شرکتے غیرے کلیاں سرکار دا چیرہ تکیا اوہ سی توجہ باتنی اوہ سی اوہ تھے جنا حضرت سلطان بہو سرکار نے لکھئے آپ فرماندے نے یہ تن میرا جت چشمہ ہووے چشمہ خونوں نے کیا جاندہ خون چشمہ چلوں کیا جاندہ ایک اینگو چشمہ تبہ ہی کیا جاندہ ایک خد لگ دیئے اے تن میرا سلطان شاہب کیندنے سامنے یار دا چیرہ ہووے پھر اکھا نڑ گلی ملدی پورا جشمہ خبر جائے اے تن میرا چشمہ ہووے پھر اکھا نڑ گلی ملدی پورا جشمہ دا چیرہ اوہ 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 کتنا ڈکھنا میں کوئی سبر نہ آوے تینا ہوری کتوالی بچوں مرشید داشی داری ہے باغو مرشید داشی داری ہے باغو سوڑی مرشید داشی دار ہے باغو میں نو لکھ کروڑا میں نو لکھ کروڑا ہجا ہجا اوہ 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 سب دو پہلے فنافی شایق دی منظر ہوندی بندین ہر شایویج اپنے شایق دا چیرہ نظر آدھا تو سمجھ دو عدد مولانا عزیزم محترم صوفی خلیل صاحب دے مرشد بیٹھے نہیں اللہ دا ولی صاحب دی سانجی پراپٹی اندھا ہے ولی صاحب دی سانجی پراپٹی اندھا ہے کسے بھی آل سنت دے کسے بھی سلسل نا تعلق ہوئے ساڑے سردہ تاج نے مالک کائنات اہلاللہ دنال نشبت سنگت و بستقی آخر دم تک قائم تائم صاحبت فرمت جی ٹھیک ہو تو موضوع میرا اور سی میں فی البدی اس پاس چلا گیا ہے بہر ضروری جگہ اللہ سے نے کرنی ہے جڑے ساتھی میں نے بالکل عجیب محسوس نہیں ہوں ہر صوفید اپنے ایک طریقہ ہوں قلب نو زندہ کرن دا بیدار کرن دا نقشبندی دے بہت سارے عزرات بیٹھے ہونگے ذکر خفی کرائے جاندہ ذکر فاسن فاس سانس بند کر کے فاسن فاس میں ایک صوفید ذکر پڑھ رہا تھا ایک سلسل نقشبندی طریقہ دے سلسلے اندر حضرت اوہ عشاء پڑھ کے بیٹھ دے سانس ذکر فاسن فاس جڑے سانس ذکر ہوندہ اور فجر تک کو کر دے سانس ذکر پھر کیفیت بڑھ گئی سی کہ اوہ کسی وقت رک بھی جان دے سندہ قلب جاری ہوندہ ذکر جاری ہوندہ سی اور آخر وقت ایسا آیا کہ انہاں دیاں ہڈیاں جوڑ سندہ انہیں سراخ ہوگئے اور سراخہ میں جو ہود یہ آواز نکل مختلف سلسل تندر مختلف طریقہ ساڑھے سلسلہ چشتی اندر سلسلہ چشتی اندر ذکر قرآن دے ایک منفرہ طریقہ ہے یعنی اسی مطلب سے ذکر جاری کروان دے ساڑھے مشایخ اور مشہور بات ہے کہ چشتی تلوار اولاً تو میان سے باہر آتی نہیں اگر آ جائے تو پھر سار لئے بغیر جاتی نہیں میں اس وقت دلائل پیش کر رہے ہیں کہ متاں دلچہ خیال آوے منفرہ طریقہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن شریعت تو اٹھ کے نہیں ہر صوفی دا اپنے طریقہ اندر سنیں جناب اگرامی قدر کہو نے اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانا اس تو پہلے دا قرآن سنو فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم السیاون کما کتب علی اللذین من قبلیکم لعلکم تتکون فرمایا لوگو اے مسلمان و ایمان والیو توڑے ہوتے روزے فرد کیتے گئے کما کتب علی اللذین من قبلیکم جمیں توڑے دو پیڑیاں ہوتا دے روزے فرد کیتے گئے لعلکم تتکون تاکہ دوسری متقی پر حیزگار ہو جاؤں حضرت اللہ علی ہنڈی حلبی متقی رامت اللہ تعالیٰ لے کنزل اکمال شریف اندر فرماؤں دے نے اے رمضان شریف پورے سالنا مقدمات نمونہیں فرمائے جا سالیمت الجمعات و سالیمت الایام و ایزا سالیمت رمضان و سالیمت سانا فرمایا جیتا جمع چنگا گزر گیا ذکر اذکار درود باگ احتمام دے نال جنہ جمعہ شریف نے کمال گزاریا اللہ باقی چھے دن بینے کملا دی توفیق عطا فرمائے گا و ایزا سالیمت رمضان و سالیمت سانا جڑا بندہ رمضان چنگا گزارے گا اللہ کیارہ مہینے بینے کی دی توفیق عطا فرمائے گا شیطان شیطان چار برہ رویا ہے کنی برہ جی تجھتے خوش ہوگا بولو نا عزی کیوں رو بھی یہ جنہ دن نبی اللہ اجبالہ ہوئے فرمائے شیطان ایزا اخرجا اچھا حینا اخبیتا حینا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینا انزل سورة الفاتحہ جدو شیطان جنت تجھ کردیا گیا ادور ہویا ہے پھر جدو انہوں زمین تے سوٹے آگیا بترین طریقے انہوں ادور ہویا ہے تیسری مرتبہ نبی پاک سرکار دے میلاد تے رویا ہے اور چوتھی مرتبہ صورت فاتحہ دے نزول تے رویا ہے تے صورت فاتحہ ہوئے جیڑی ہر مسلمان ہر نماز دی ہر رکعات دے اندر یا پڑ دے یا سن دے ہر مسلمان ہر روز ہر نماز دی ہر رکعات دے اندر یا صورت فاتحہ پڑ دے یا سن دے تے صورت فاتحہ تے قرآن تا نزول مکمل کس مہینے چوہیا ہے بولیئے نا رمضان کریم اندر ہوئے آئے میں ایک حدیش پاک بیان کرنا بھی کلام ختم کرنا نا حضرت ساڑے محمان خطیب حضرت عزیزم مولانا اللامہ محمد سید برکلانی صاحب پشیف فرمائے اس نے میز بانا بلکہ میں دے ویسے ہی محفل پاک دے میز بانا چاہم اس حیفی صاحب نے ماشاءاللہ اپنے سارے اہل محبت نتاوہ دیتی حضرت بیر صاحب کی بلا جلوہ فرمائے سلسلہ محبت اللہ کرے اس نے استقامت اور دوام نصیب ہوئے سنیے حضور نبی علیہ السلام ممبر پاک تے جلوہ فرمائے سرکار نے پہلا قدم شریف رکھے آئے فرمایا آمین دوسرا قدم پاک رکھے ہیں فرمایا آمین تیسرا مبارک قدم رکھے ہیں فرمایا آمین سرکار جلوہ فرما ہوگے رونک فروز ہوگے متمکن ہوگے صحابہ باقرد کیتا یا نبی اللہ جی خلاف معمول تین مرتبہ آمین فرمایا ہے لجپال نبی سرکار نے فرمایا جبریل نے میرے کول آکے یا جبریل نے دعا منگیے اے جملہ بولے آئے خاکلود ہو جائے اس بندے کی ناک جش رمضان ملے وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش نہ کروائے میں کہ آمین دوسری مرتبہ جبریل بولے یا نبی اللہ اس بندے کی ناک بھی خاکلود ہو جائے جسے والدین بڑھاپے میں ملے اور پھر ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے میں کہ آمین تیسری مرتبہ جبریل بولے ارد کردین یا رسول اللہ علیہ السلام اس بندے کی ناک بھی خاکلود ہو جائے جی دے کول جناب دا نام لے آ جائے او جناب تے درود پاگ نہ پڑے صاحبہ گلان دونے یا تے جبریل نے صدرہ تے دعا منگیے یا نبی پاک دیا مبارک قدم اندر آ کے دعا منگیے اگر یہ جمنوں کے جبریل صدرہ تے کھلو ہو کے دعا منگ دے رہنے تو نبی پاک مدینہ پاک آمین فرماؤں دے رہنے تے فرمن نہ پوے گا چیڑے نبی صدرہ تو جبریل دیا گلہ سن سکتے نے مدینہ پاک اندر تشریف فرمائے ہو کے غلامہ دا درود بھی سن سکتے نے دوسرا 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 اپشن کہلو دوسری صورتیں یا پھر جبریل نبی پاک سرکار دیا قدمائیں چائے نے اُتھی آ کے دعاوں کی تیا نے اگر یہ جگل ہو و دے سنیا کی دا پھر بھی تیرا پکا ثابت ہوں دائے آ کر جبریل سترہ چھوڑ کے ہزارہ میل ہزارہ نہیں لکھا میلہ دا فاصلہ کر کے نبی دیوار کا اس دعا منگڑا ہوں دے نے اگر جبریل نوریاں دا سردار ہو کے تو ہی دے مضمون دا سپیشلسٹ استادوں کے دعا منگڑا نبی کو لارے آئے اے دا مطلب سنی مسلمان دا حضور دے امتی دا حضور دے کول جا کے دعا منگنا شرک نہیں ہوئے گا جبریل دی سنت مبارکہ ہوئے گی دعا مہ کنیاں مگیاں نے بولیے دوسرے اچھی بولو کنیاں کیڑی کیڑی ایک رمضان دے بارے دوسری والدین دے بارے تی تیسری ہم بڑے میلے جگال کرنا چاہتے ہیں میری پوری گفت کو دا لوگ پر جباب جملائے دو دوامہ دا تعلق آمال دے نارے تری جی دوامہ دا تعلق آمینہ دے لال دے نارے پھر کسی صحیح کی آئے کہ نہ دن نہ مہینے نہ سالت مکڑی موسیقہ موسیقے